موسیقی اسلام علیکم دوستو ریال ویفز نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں میں ہوں آپ کا خوش اور دوست محمد عظیم آئیے نظر دالتے ہیں آج کے اہم اپنے سعودی ویٹ لپٹر لیان قریشی نے تین میٹل جیت کا تاریخ رقم کی ممبئی ہائی کورٹ کے جج نے کورٹ حال میں ہی اپنا استفقہ کر دیا اعلان کورٹ حال میں موجودہ بکلہ اور عدالتی عملہ ہے رہزدہ چارمینار پیڈیسٹریرین پروجیکٹ کے لیے سو کورٹوپے کا اعلان پرانے شہر میں دو ملٹی لیول پارکنگ لات موسا ندی پر حاکرز کے لیے دو بریج گیان واپی مسجد کے سروے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ گجرات میں بی جے پی کی داخلی اختلافات پارٹی کے سینے لیڈر پردیف سنگھ باغیلہ نے حدے سے دیا استفاہ اب خبر تفصیل سے سعودی ویڈ لیفٹر لیا مرخلیشی تین میڈل جیت کر تاریخ رقم کی تھی سعودی ویڈ لیفٹر نے نیا ریکارٹ خائم کیا سعودی لڑکیاں سپورٹ کے مزید شعبہ میں اپنی موجودگی درج کروا رہی ہیں سعودی ویڈ لیفٹر لیان اور خوریشی نے ایشین جونئر اینڈ یو چمپینشپ کے سیج انجرگ مقابلے میں کانسی کے تین میڈل حاصل کیے المرصد اخبار ٹونٹی فور ویب سائٹ کے مطابق ایشین جونئر اینڈ یو چمپینشپ کے مقابلے دلی میں ہوئے اسی اکیسی کلو گرام کیٹگری میں لیان کانسی نے تین میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں لیان خوریشی نے ویڈ لیفٹنگ کی تاریخ میں پہلی سعودی ویڈ لیفٹر خاتون کا عزاز نام کیا ممبی ہائی کورٹ کے جج نے کورٹ حال میں ہی اپنے استفاہ کا کر دیا اعلان ممبی ہائی کورٹ کے جج نے کورٹ حال میں ہی ایک کیس کے سماعت کرتے ہوئے اچانک اپنے عہدے سے استفاہ دینے کا اعلان کر دیا اس اعلان کے کمرے عدالت میں موجودہ افراد کو حیران کر دیا ممبی ہائی کورٹ کے ناکور بینچ کے جج جسیس روحید دیو نے ذاتی وجہات کے بنا پر اپنا استفاہ کا اعلان کیا انہوں نے یہ بیان ناکور میں ممبی ہائی کورٹ بینچ کے کمرے میں عدالت میں دیا اس وقت وہاں موجودہ ایک وکیل نے یہ بات بتائی وکیل نے کہا کہ جسیس روحید دیو نے کہا ہے کہ عزت نفت ور سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جسیس دیو نے عدالت میں استفاہ کا اعلان کرتے ہوئے کورٹ حال میں موجودہ وقلہ ورادات عملے سے مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ میں سب سے معذرت خواہ ہوں میں نے کئی بار آپ پر اپنا غصہ ظاہر کیا میں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا میں نے آپ کے بہتر بنانے کے لیے کہا تھا آپ سب میرے خاندان کے افراد جیسے ہیں مجھے معاف کر دیں میں نے استفاہ دے دیا ہے میں اپنی عزت نفس کے خلاف کام نہیں کر سکتا آپ اس کی سخت محنت کرنی ہوگی چارمینار پیڈیسٹرین پروجیکٹ کے لیے سو کروڑ کا اعلان چلنگانہ حکومت میں چارمینار پیڈیسٹرین پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مزید سو کروڑ پر منظور کرنے کا اعلان کیا دیاستی اسیمبلی میں مجلس کے فلو لیڈر جناب اکبر الدین عویسی کے مطالب پر بلدیہ نظم نخص تارک رامارو نے چارمینار پیڈیسٹرین پروجیکٹ کے لیے سو کروڑ پر منظور کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اس پروجیٹ کو مکمل کرنے میں تیوی سال لگ گئے لیکن وہ یقین دیتے ہیں کہ آئندہ سال چوبیس تا کس کو مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے چارنور بس اسٹیشن خلوت میں پینشن پیمنٹ آفیس کے خریب دو ملٹی لیول پارکنگ لارڈ تعمل کرنے کا اعلان کیا اس طرف وزیر محصوف نے موسیٰ ندی حاکرز کے لیے دو بریج تعمل کرنے کا اعلان کیا جیان واپی مسجد کے سہوے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے اور انگیا مسلم پرسنل لوگو جیان واپی مسجد معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حیرت انگیز اور افسوسناک ہے توقع کی جا رہی ہے کہ چیف جسی چیف جسی چندرچوڑ والی بینچ حلابات ہائی کورٹ کے فیصلے پر عبادت گہوں سے متعلق خانون کی روشنی میں لوگ روپ لگا دی گی تاہم عدالت نے اس کے برقس فیصلہ جو انتہائی افسوسناک اور مایس کن ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لوگو اور مسلمانوں کے سسخت مایسے ہوئی اندیشہ ہے کہ اس عبادت دہوں سے متعلق خانون کے خلاف ورزیوں کا دروازہ کھل گیا آل انڈیا مسلم پرسنل لوگو کے ترجمان ڈاکٹر سید خاسم رسول علیہ آسکھ پرس کانفرنس میں کہا ہے کہ حلابات ہائی کورٹ کا فصلہ ایک طرف اور جانب دارانہ تھا اور توقع تھی کہ عبادت دہوں سے متعلق خانون کی روشنی میں عدالت عزمان اس پر روگ لگا دے گی تاہم ایسا نہیں ہوا عبادت دہوں سے متعلق خانون میں جس وقت لائے گیا تھا اس وقت پورے ملک کو یقین دہائی کرے گی تھی کہ بابری مزید تنازع کے بعد اب یہ نئے تنازع کے راستہ روکنے کے لیے خانون لائے جا رہا ہے گجرات میں بی جی پی کے داخلے اختلافات پارٹی کے سینئر لیڈر پردیپ سنگھ نے دے دیا استفاق گجرات بی جی پی کے سب سے باثر اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری پردیپ سنگھ واغیلہ نے اپنے حدے سے استفاق دیا ہے پارٹی کے سینئر لیڈروں نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے تاہم پارٹی کے معتبر ذرائق نے اس کی تذیق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی جلدی اس مسئلے پر اپنا محقوب پیش کرے گی باغیلہ پارٹی کے سینئر لیڈروں نے کے ساتھ گاندھی نگر سری سری کامم میں پارٹی کے ہیڈکارٹر کے انچارڈ بھی ہیں ان کا استفاق اس وقت میں آیا جب جنوبی گجرات میں گجراتی بی جی پی کے صدر سی آر پارٹی کے خلاف مبینہ بغواد جاری ہیں حال ہی میں پارٹی کے تین کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس ہفتے کے شروع میں جنوبی گجرات سے پارٹی کے تین کارکنوں کو صورت کرائیم برانچ نے پارٹی کے مختلف قائد ان کو محکومت کی تقسیم میں بدونوانی کا الزام لگا کر پارٹی کو بدنام کرنے کا الزام میں گرفتار کیا تھا بی جی پی ایمیلے سندیب دیسائی کی طرف سے درس کرائی گئی ایف آئی آر کے بعد یہ گرفتاریاں عمل میں آئی تھی دسوی جماعت کے کامیاب افراد کے لیے پوسٹر ڈیپارٹمنٹ میں تیس ہزار ملازمتیں مل بھر کے مختلف پوسٹ آبس میں گرامینا ڈارٹ سیوک برانچ پوسٹ ماسٹر بی پی ایم اسسسٹنٹ برانچ ماسٹر اے بی پی ایم کی خالی ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے یہ نوٹیفیکشن کے ذریعے تیس ہزار اکتالیس ملازمتیں پر کی جائیں گی ان ملازمتوں کے لیے درخواست دینے والے امیدوار کو دسوی جماعت کامیاب ہونا چاہیے دسوی جماعت میں ریاضی انگریجی اور مخامی زبانوں کا متعلق کیا ہو کمپیٹر کا علم اور سائیکل چلانا ضروری ہے امیدوار کا انتخاب کلاس دست میں حاصل کردہ نمرات اور دستاویزات کے تدریق کی بنیاد پر کیا جائے گا تیس ہزار اکتالیس ملازموں میں سے تیلنگانہ میں نو سو اٹالیس اے پی میں ایک ہزار پینٹالیس پوسٹ گرام ڈاک سیوک برانچ پوسٹ ماسٹر بی پی ایم اسسسٹنٹ برانچ پوسٹ ماسٹر اے بی پی ایم تنہا کا پائمانہ بی پی ایم پوسٹ کے لیے بارہ ہزار ونتیس ہزار تین سو اسی روپے اے بی پی ایم پوسٹ کے لیے دس ہزار چوبیس ہزار چار سو ستہ روپے بی جیٹی اور ٹی آر ایس میں خورفیہ مفاخمہ کانگریس چلانگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی تشریح کمیٹی کا پہلا اجلاج جمعہ کو گاندی بھون میں مناخت ہوا اس اجلاج میں چلانگانہ کانگریس امور کے انچارد مانک راو تھاکرے کے علاوہ کلہن کانگریس کمیٹی کے سیکرٹریز نے شرکت کی نخف پر خطاب کرتے ہوئے مانک راو تھاکرے نے کہا ہے کہ رالوں گاندی کے جلسے عام کے بعد ریاست کی سیاست تبدیل واقع ہوئی چلانگانہ میں کانگریس کے خددار میں آنے کے راہے ہموار ہو گئی ہیں انہوں نے تشریح کمیٹی میں شامل خائدین پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت عملی کے تحت پارٹی کے مہم مہم چلاتے ہوئے کانگریس کو کامیابی کے لیے کام کریں انہوں نے کہا کہ بی جو پی اور ٹی ار ایس ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں اور ان دو جماعتوں کے درمیان خفیہ مفاہمت ہو گئی ہے آٹی سی کے ہزاروں ملازمین کا راج بھرمن کے سامنے دھرنا گورنر کے خلاف نارے چلانگانہ کی گورنر تلیمہ سائی راجسندرہ راجن کی جانب سے آٹی سی کی حکومت میں زم کرنے سے مطالق بلکو واپس کر دینے کے خلاف آج ہزاروں آٹی سی ملازمین نے راج بھرمن کے سامنے جمع ہو کر زبردہ سے اتجاج کیا گورنر کے خلاف نارے لگا اتجاجی ملازمین نے گورنمنٹ سے گورنر سے مطالب آئی کیا ہے کہ فوری بلکو منظور کریں ہزاروں کی تعداد میں آٹی سی ملازمین راج بھرمن کے سامنے جمع ہونے پر پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے خیرت آباد پنجوگٹا شہر کے کئی علاقوں میں اس دھنے سے ٹرافک جام ہو گئی اس دوران گورنر نے دھنے پر دینے والے ملازمین کے یونین لیڈر کو باتشیت کے لیے راج بھرمن طلب کیا شلطی جیپ کے بانٹ پر بیٹھ کر ڈانس لڑکی کو پولیس کا چھٹکا آج کل نوجوان شوشل میڈیا پر شہرات حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں بعض دفعہ ان کی حرکتیں ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں ایسے ہی ایک معاملے میں شلطی جیپ کے بانٹ پر بیٹھ کر ویڈیو بنانے والی لڑکی کے خلاف پولیس نے کاروائی کی یہ معاملہ پنجاب کا ہے ریاست کے ہشار پور کے خریب باخے دیس ویہ سے تعلق رکھنے والی گوری نامی لڑکی کے انسٹراغرام پر دس لاکھ فالوورز ہو گئے اس خوشی میں اس نے گاڑی پر جلوس نکالا جیلندر جمہور نیشنل ہائیوے پر وہ چلتی گاڑی کے بانٹ پر بیٹھ کر روپس کر رہی تھی یہ ویڈیو شیٹ شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس کے ساتھ ہی پولیس نے رائیسٹیشن نمبر کی مدد سے گاڑی کی نشان دہی کی ضبط کرنے گی لڑکی کا ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر چیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے آٹھویں جماعت کے طالبہ کو سکول ٹیچر کی حراسانی حیدر آباد میں شرمنا کو آخیہ حیدر آباد کے ایک سکول میں ٹیچر کی جانب سے کم عمر طالبہ کو چھے شاہر کرنے پر اس کو جم کر پٹائی کا واقعہ پیشہ ہے تفصیلات کے مطابق راجندہ نگر ارطاپور کے ایک پرائیوٹ اسکول میں کممومہ لڑکی آٹھ سالہ جماعت پر ذل تعلیم تھی اس لڑکی کو پی ای ٹی ٹیچر وشنو نے طالبہ کے ساتھ بتمزی کی وگوشتہ کچھ عصے سے طالبہ کو فون کر کے حراسان کر رہا تھا جب طالبہ نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی تو فوراں اسکول پہنچ گئے اور اس شہداروں کے ساتھ مل کر اسکول میں ہنگام آرائی کرتے ہوئے پنیچر اور کمپیوٹر روم کو نقصان پہنچایا اسکول کے پینسپر اور دیگر اصاد ازام میں بھی حملہ کیا گیا اسکول کے پی ای ٹی ٹی ٹیچر وشنو کو اسکول کے ہاتھے میں ہی پکڑ لیا گیا اور اس کے خوب پٹائی کی گئی بعد ازن پولیس کے حوالے کر دیا گیا لڑکی کے والدین نے اتاپور پولیس سیشن میں شکایت دچ کروائی اتاپور پولیس سیشن نے بتایا کہ انہوں نے مقدمہ دچ کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں سعودی بیٹ لپٹر لیان پریشی نے تین میٹل جیت کا تاریخ رقم کی ممبئی ہائی کورٹ کے جج نے کورٹ حال میں ہی اپنا استفقہ کر دیا اعلان کورٹ حال میں موجودہ وقلہ اور عدالتی عملہ حیرہ زدہ چارمینار پیڈیسٹرین پروجیکٹ کے لیے سو کروڑوپے کا اعلان پرانے شہر میں دو ملٹی لیول پارکنگ لٹ موسیٰ ندی پر حاکرز کے لیے دو بریج گیاین واپی مسجد کے سروے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ گجرات میں بی جے پی کی داخلی اختلافات پارٹی کے سینے لیڈر پردیو سنگھ باغیلا نے اوڈے سے دیا اسطفا ابھی کے لیے بس اتنا ہی اپنی موسٹ و اڈوز کو جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی